بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں باکس روم میں اگر آپ فاسٹ ایم باکس روم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ باکس روم کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بار وقت پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جو کمنٹس ہیں وہ ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں تو اس لیے کمنٹس لکھنا مت بولیے گا ایمونیسٹری کی جو پٹیشن ہے جو ایلن گوف نے مئی جون کے جولائی کے مہینے میں ایک سائن کی تھی اور وہ تقریباً دس ہزار سکنیچر سے کراس کرتی ہے اس پہ ہم آپ سب لوگوں کا پہلے تو شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس پٹیشن پہ دس ہزار تک لے کے آئے اور اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے اس پہ جواب آئے گا بہت سارے دوست بہن یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا فیدہ تو ہونا کوئی نہیں ہے کہ پہلے بھی جو پٹیشن آئی تھی وہ انڈر تھاؤزن کراس کی پارلیمنٹ میں نیبیٹ ہوئی لیکن اس کا ریزارٹ زیرو ان سے ان کی جو رائے ہیں اس کا ہم اترام کرتے ہیں اور ہم آپ کو جو یہ بتانے جا رہے ہیں یا آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ بیکار جو ہے وہ یا وہ ضائع نہیں جاتا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کسی بھی چاندار شے کا جو سٹرگل ہوتی ہے اس کو رائے گاں نہیں کرتا اس کا کسی نہ کسی صورت میں اس کو ریوارٹ ضرور دیتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ جو مزدور کی مزدوری ہے وہ اس کو ملتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں تو اس کا ریزارٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اس کا جو ریزارٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کا جو ہے وہ ہے کسی اور کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ان پیٹیشنز کا فائدہ بلکل نہیں ہے ان سے یہ درخواست ہے گزارش ہے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ وائس آف امیگرن کے پلیٹ فارم سے ہم دو یوکے کا جو پرائم نیسٹر ہے اس کے گھار کے سامنے نمبر ٹین ڈوننگ سٹریٹ کے سامنے ہم دو ڈیمانسٹیشن کر چکے ہیں تیسی کی جب بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو آپ ہر طرف سے کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ کو یوکے میں رینے کا حق بھی چاہیے یوکے میں آپ کو یوکے کا پاسپورٹ بھی چاہیے یہاں پہ کام کرنے کا جو ہے وہ حق بھی چاہیے آپ کو سارے حاکمی چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ کیسے پنجابی کی ایک مثال ہے کہ نہ ہنگل لکے نہ پھٹ کریں تو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو حیلت حجت کیے بغیر جو ہے وہ آپ کو کچھ چیز مل جائے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایمنیسٹی والی پیٹیشن کا ہے اس کے ساتھ ہونے تو وہی والا جو سلوک ہے جو اس سے پہلے ہوا تھا جو پیشلی جو ایمنیسٹی کی جو پیٹیشن تھی اس میں جو تین تھاؤزنڈ کے سگریچر کے بعد جو جواب آیا تھا یہاں پہ بھی وہی آنا ہے کیونکہ جو یوکے پارلیمنٹ کا پروٹوکول ہے وہ اسی کے اندر ہی رہ کے آپ کو جواب دیں گے لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ میں چلی گئی ہے تو اب پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں جیسا کہ کچھ لوگ یہ جو ایمیگرینٹ صحیح لگلی امیگرینٹ سے اس کے حق میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بات کھل کے کہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب پھر چلی جائے گی تو پھر تھوڑا سا تو حلقل ہو گئے اب یہ ایک جواب تو آیا گا نا اگر اس پہ سکنیچر ہوتے ہیں اور یہ ایک ہنڈر تھاؤزنڈ کراس کر جاتی ہے جو لگتا نہیں ہے کہ وہ ہوگا کیونکہ یہ جنوری میں جو ہے اس کی ڈیٹ یہ ہے وہ ختم ہو جانی ہے ٹین تھاؤزنڈ ہی بڑی مشکل سے ہوئے ہیں تو ایک لاکھ سکنیچر جو ہے وہ تو نا ممکن ہے کیونکہ وہ چھ مہینوں میں دس ہزار ہوئے ہیں تو دس دنوں میں جو ہے وہ ایک نوے ہزار جو ہے وہ بہت مشکل ہیں لیکن اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ حل جو جو ہے وہ ہو جا رہی ہے کہ پتہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سوڑے ہوئے نہیں ہیں اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ ایک ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں تو کہیں سے بھی جو پازیٹیو اپروچ ہے یا پازیٹیو جواب پارلیمنٹ سے وہ تو جیسا کہ لگ رہا ہے کہ یہ مجودہ گورنمنٹ وہ جتنے سخت قانون بنا رہی ہے اس سے تو آپ کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے کیونکہ آج جو ہے وہ قانون جو ہے وہ نیشنلٹی انڈ بارڈر بیل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو ڈینجرس آہ کلاس ہے وہ کلاس نمبر نائن ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ نیشنل بھی ہیں ڈیول ڈیول نیشنلٹی آپ کی ہے تو آپ کی نیشنلٹی جو ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے نیشنلٹی چھین لی جائے گی جو چپکے سے اس بل میں جو ہے وہ قید ڈالا گیا ہے دوسرا جو الیگل ایمیگرنٹس ہیں اس کے لیے جتنی سختی اب کی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ جیسا کہ اپریٹی پریٹس صاحبہ نے کہا ہوا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گی الیگل ایمیگرنٹس کو توکے گی تو وہ اس پہ کار بند ہے اور وہ اب ان کو جو ہے وہ جو قانون پاس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر الیگل ایمیگرنٹس جو ان کا جو تارگٹ ہے کہ انگلیش چینل کو انہوں نے سٹاپ کرنا ہے کہ کسی بھی الیگل کو فرانس سے نہیں آنے دینا اب دیکھیں دو تین دن چار دن ہو گیا ہے کوئی خبر نہیں ہے کہ کتنے لوگ آئے کتنے لوگ نہیں گئے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ جتنے جو ہائی سٹیٹ کا میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے یہ بتانے کی اب خبر نہیں آئے گئے کہ کتنے لوگ آئے کتنے لوگ گئے اور کتنے لوگوں کو واپس کیا کتنے لوگ سمندر میں جو ہے وہ مر گئے نہیں بتائیں کیونکہ انہوں نے کنٹرول کرنا ہے تو اس اگر وہ اس طرح کنٹرول کرنا ہے تو جیسے اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو ڈیپورٹ کریں گے جو کریمینل جو موسٹ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹاپ پریارتی پہ ہے کہ وہ جو کریمینلز ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے اس کے بعد کیونکہ یہاں ایک مطلب کہ دس لاکھ یا بارہ لاکھ یا پندر لاکھ لوگوں کو ایک دم وہ ڈیپورٹ نہیں کریں گے اس میں ان کا ہی بھیلا ہے کیونکہ وہ سب کو سب کو جو ہے وہ نہیں کریں گے جو رینڈم لی ان کے حتے چاڑ گیا اس کو کریں گیا اور ان کا جو اب تو یہ لاپ نہ دیا کہ جو بھی ان لیگل ہے وہ کریمینل ہے اور اس کی جو سزا ہے ایک سال سزا ہے اور یا جرمانہ ہے یا سزا اور جرمانہ دونوں ہیں پہلے چھے مہینے تھی اب یہ ایک سال جو ہے وہ قانون پاس ہو گئے تو ہوگی دوسرا جو بھی ان لیگل آئے گا بغیر پرمیشن کے وہ بھی ان لیگل ہے اس کو بھی جو ہے وہ رکھا جائے گا اور تیسری بات جو اگر اسائلم سیکر جو ہے وہ جیسے آکے پہلی دون کی یہ خواہش ہے جو یستجو ہے یا قابش ہے یا کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ بندہ یوکے کی سرزمین پہ پاؤں رکھے نہیں اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے یہاں پہنچ جاتا ہے بھی کسی بھی طریقے سے تو اس کو تھارڈ کرنٹری میں جو ہے وہ ٹرائل اس کا کیا جائے گا اگر وہ واقعی جو ہے اے اسائلم کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا تو اس کو اسائلم دے دیں گے یوکیلے کے آنگے ادربائی اس کو وہیں سے تھارڈ کنٹری سے ہی اس کو اس کے ملک بھیڑیں گے لیکن یہ سب سے جو ہے وہ ڈینجرس چیز ہے کہ مثال کے طور پر کچی تھارڈ کنٹری میں ہوگا ان کا کیمپ ہے تو اس میں کون جا کے دیکھے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو ایمینیسٹری کی امید جیسا کہ کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے تو ایمینیسٹری کی ابھی تک تو جو ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے ابھی یہی ہے کہ یہ والی جو ہے پٹیشن اس کی جو ہے وہ کی بات آیا کی اور جب کوئی ایمینیسٹری کی اپ ڈیٹ وغیرہ آتی ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم جو ہے وہ مزید کچھ آرگنائزیسن کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی نئے سال کرسمس کے بعد جو ہے وہ کوئی ڈیمانسٹریشن کا کی پروگرام بنتا ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جیسا کہ کرونا کا جو نمہ ہے یہ اومیکرون جو ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے کافی سارے جو ہے وہ حالات بگرتے جا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے وہ لاکڈون آ جائے تو اگر لاکڈون آ جاتا ہے تو پھر حالات اور مشکل ہو جائیں گے تو اس طرح کا جو ہے وہ کہانی ہے وہ انتیجاری ہے تو اللہ تعالی کی ذات سارے لوگوں کا جو ہے وہ جو یہاں الیگل ہیں ان کے ساتھ مربانی کریں اور ان کو جو ہے یہاں یوکے کا حق عطا فرمائے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملے گے تب تک کے لیے اللہ حافظ